اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم انت شا تافو عنا بفضلک فانت شا تعذبنا بعدلک فصحل لنا افوک بمنک و اجرنا من عذابک بتجاوزک فانه لا طاقت لنا بعد لک ولا نجاة لعہد مننا دون افوک سلوات پڑھیں محمد الرحمن صحیف سجادیہ کی دسویں دعا ہے نو دعائیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ اب دسویں دعا ہے درس نمبر اول امام یہ پناہ طلب کر رہے ہیں خداوندعالم سے اس دعا میں خدا کی پناہ کو چاہتے ہیں خدا کے امن والے قلعے میں جانا چاہتے ہیں امام فرماتے ہیں اللہم شروعاتی خداوندعالم کے نام سے اللہم انتشا تعفو انہ بفضلک ایک خدا اگر تو چاہے تو ہمیں معاف کر دے اپنے فضل سے و انتشا تعذبنا بعدلک اور اگر تو چاہے تو اپنے عدل کی وجہ سے ہم پہ عذاب نازل کر خداوندعالم ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے امین اپنا عجر دے کے فَإِنَّهُ لَا تَا قَتَ لَنَا بِعَدْلِكُ خداوندعالم کوئی طاقت نہیں کہ ہم تیرے عدل کا سامنا کر سکے بے شک بے شک یعنی جہنم کیا ہے جہنم مظہر خدا کی عدالت جہنم خدا کی عدالت کا مظہر ہے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں خداوندعالم کہ ہم تیری جہنم کا مقابلہ کر سکیں سامنا کر سکیں وَلَا نِجَاةَ لَأَهَدٍ مِنَّا دُونَ اَفْوِكُ خداوندعالم ہم میں سے کسی ایک کو تیرے افو درگزر کے بغیر نجات نہیں مل سکتی بس تیرے افو درگزر درکار ہے تاکہ ہم نجات حاصل کریں امام فر ان جملوں میں فرما رہے ہیں کہ خداوندعالم ہمارا برتاؤ فضل کے ساتھ کر عدل کے ساتھ نہ کر کہ قرآن کریم انشاءات فرماتا ہے وَلَا لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر خدا کا فضل تم سب پر نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم خسارے میں پاہو اگر خداوندعالم تم سے برتاؤ وہ کس کا کرے عدل کا تو پھر تم بچو ہی نہ وَلَا لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ بس فضل خداوندعالم ہے اس کی رحمت ہے کہ تم خسارے میں نہیں ہو یعنی قانون عدل کی بنا پر خسارت اور ہلاکت بلکہ عذاب گناہگاروں پر نازل ہوتا لیکن فضل خدا کے برابر ہیں ہم خدا کا فضل ہے کہ ہم عذاب سے رہائی پالی تے ہیں افو درگزر کرنے والا ہے گناہ کبیرہ کو بخش دیتا ہے افو گناہ کبیرہ کے مقابلے میں آتا ہے گناہ سگیرہ کے مقابلے میں نہیں آتا ہے لکھ توبہ ہو بس افو کس میں آتا ہے گناہ کبیرہ کے مقابلے میں گناہیں سگیرہ کے مقابلے میں آپ نہیں آتا یعنی گناہیں وہاں مغفرت ہوتی آپ وہ بڑے گناہ کے مقابلے میں ہوتی ٹھیک آپ وہ گناہیں قبیرہ کے مقابلے میں آتا ہے خداوند عالم ستارالعیوب ہے گفار الزنوب ہے انسان کے گناہوں کو ماف کرے گا خداوند عالم جن کے بارے میں گوھر سے سنیے گا یہ جملے اب میں جو پڑھنے لگا ہوں پریشانہ ہوئے گا یہ نیجل فساد رسول خدا کے جملے ہیں انسان اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند عالم سے کہا خداوند عالم سے چاہا کہ میری امت کا حساب و کتاب صرف صرف جو ہے بخش دے خداوند عالم صرف میرے حوالے کر تاکہ یہ امت دوسری امتوں کے سامنے رسوہ نہ ہو سارے اعمال مجھے صرف دکھا باقی میری امت کے اعمال دوسری امتوں کے سامنے نہ دیکھا میری امت کے جو اعمال ہیں وہ دوسری امتوں کے سامنے جائیں گے تو یہ رسوہ ہو جائیں گے رسوہ ہو جائیں گے خداوند عالم نے رسول خدا کی طرف وہی بھیجی کہ رسول خدا میں خود ان کے اعمال کو دیکھوں گا صرف بعض بعض ان کی لگزشیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ سے بھی پوشیدہ کرتا ہوں تاکہ آپ سے شرمندہ نہ ہو جائیں یعنی بعض انسان کے گناہ انتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے بھی عاشقار نہیں کروں گا انسان کامل کے سامنے تاکہ وہ لوگ تیرے سامنے شرمندہ نہ ہو اور تم زیادہ پریشان نہ ہو یہ نحج الفساحت جل نمبر دو میں یہ حدیث ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت کے اعمال خداوند عالم نہ پیش کر ٹھیک پس خداوند عالم اتنا کریم خداوند عالم اگر آفو کر دے آفو سے مراد ہے کہ گناہ کبیرہ کو بخشت گناہ کبیرہ کو پس انسان کا گناہ خدا ماف کرتا ہے ایسا گناہ کہ جن کے بارے میں نہ فلک آگاہ ہوگا نہ زمین آگاہ ہوگی نہ فرشتے آگاہ ہوں گے نہ ہی انسان کامل کہ اس حدیث میں کہا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو میں رسول خدا تُس سے بھی شپاتا ہوں تاکہ وہ لوگ جب تمہارے سامنے آئے تو شرمندہ نہ ہو ٹھیک بس یہ خدا بند عالم آفو درگزر بس آفو کون کرے گا قادر بے شک بے شک آفو قادر کرے گا جس سے قدرت ہو اور گناہ کبیرہ کے مقابلے میں آفو گناہ کبیرہ بس انسان خدا کی بارگاہ میں اگر جائے اور یہ جملے امام سجاد علیہ السلام کے پڑے اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم انتشا تعفو انہ بفضلک خدا بند عالم اگر تُو چاہے تو تُو مجھے بخش دے لیکن صفت عدل والی نہیں چاہیے خدا بند عالم بلکہ تیرے فضل والی چاہیے تیرے فضل والی صفت چاہیے وَإِن تَشَتْ تُعَذِبْنَا اگر تُو چاہے تو تُو ہمیں عذاب نازل کر دے فَبِعَدْلِك یہ تیرے عدل کا تغازہ ہے بخش دینا تیرے فضل کا تغازہ اور عذاب دینا تیرے عدل کا تغازہ کہیں تُو ظلم نہیں کرتا خدا بند عالم کہیں تُو ظلم نہیں کرتا لیکن مجھے کیا چیز درکار ہے فَسَحِلْ لَنَا أَفْوَق مجھے درکار ہے تیرہ آف و خدا بند عالم تیرہ آف و درکار ہے کیونکہ تُو منان ہے خدا بند عالم تُو وزنی نعمتیں نازل کرتا ہے خدا بند عالم وَعَجِرْنَا خدا بند عالم ایسا عجر دے کہ میں تیرے عذاب سے رہائی پاگ تیرے عذاب سے فَإِنَّهُ لَا تَاقَتَ لَنَا بَعَدْلَك کیونکہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ممکن ہو ہمارے پاس طاقت دنیا کی آگ میں جلنے کی ہو لیکن تیری گذب کی آگ اس دنیاوی آگ سے مقابلہ نہیں کر سکتی ماذرت یہ دنیاوی آگ تیرے گذب کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مقابلہ نہیں کر سکتی دنیاوی آگ خدا کے گذب کی آگ شدید ہے یہ قرآن کریم نے جو کہا اِنَّا عذابِ لَشَدِيد میرا عذاب شدید ہے مراد کیا ہے یعنی دنیا میں جو بھی عذاب ہیں جو بھی سکتیاں ہیں اس کے مقابلے میں خدا کا عذاب کیا ہے شدید ہے پس یہ ذہن میں رکھئے گا دعا نمبر پینتالیس میں اسی میں جملے آئے ہیں امام کے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر پینتالیس میں اَفُوكَ تَفَضَّل وَاُقُوبَتُكَ عَدْلُن تَفَضُلُن اُقُوبَتُكَ خدا تیرا اَفُو فَضَل اور تیرا تُو اگر عذاب دے دے گذب نازل کرے ہم پر کہر نازل کرے تو یہ ترہ عدل ہے پس نماز شب کے بعد آئیم علم السلام کی یہ دعا یہ آئیم علم السلام دعا کیے کرتے تھے وَقَدْ عَلِمْتُ يَا إِلَٰهِ اَنَّهُ لَيْسَ فِي نَقْمَتِكَ لَيْسَ فِي نَقْمَتِكَ وَلَا فِي حُکْمِكَ الظُلْمُن خدا بندِ عالم مجھے معلوم ہے کہ تُو جلدی عذاب نازل نہیں کرتا بے شخ دھیل دیتا مولد دیتا ہے خدا بندِ عالم وَلَا فِي حُکْمِكَ الظُلْمُن اور تیرا جو حکم ہوگا جو تُو فیصلہ کرے گا کہ عزام میں جائیں یا جنت میں جائیں کبھی اس میں ظلم نہیں ہوگا خدا بندِ عالم اِنَّمَا يُعَجِّلُ مَنْ يَخَافُ الْفَوْتِ وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لَى الظَّلْمِ الزَّعِيف ٹھیک جو ڈرتا ہے کہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے وہ ظلم کرتا ہے ظلم کون کرے گا ظلم وہ کرے گا جو ڈرے گا جو ڈرے گا کہ وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے جو ضعیف اور ناتوان ہوگا وہ ظلم کرے گا وہ ظلم کرے گا وہ دوسروں پہ مظالم ڈھائے گا جو ضعیف نہیں جو جس سے وقت کی پرواہ نہیں وہ کبھی ظلم خدا تُو کبھی ظلم نہیں کرے گا تب ہی امام فرماتے ہیں وَكَتْتَعَالَيْتَ يَا اِلَٰهِ خدا بندِ عالم نہ تجھے وقت درکار ہے نہ تجھے وقت درکار ہے نہ تُو ناتوان ہے ضعیف بس یہ کمال ہے کہ خدا بندِ عالم افو درگزر سے ہمارے حوالے سے کام کرے بس بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑی مدت بڑی معذرتوں اور بڑی التماس کے بعد معاف کرتے ہیں بڑا ان کے پاس جانا پڑے گا رجوع کرنا پڑے گا ہاں جی یہ امام نے دعا کی کہ خدا بندِ عالم تیرے عذاب میں جلدی نہیں ہے تیرے عذاب میں جلدی نہیں ہے اور تیرے حکم میں ظلم نہیں کیا وجہ ہے کہ تیرے عذاب میں جلدی نہیں تیرے حکم میں ظلم نہیں کیونکہ خدا بندِ عالم نہ تُو ناتوان ہے نہ تُو ضعیف ہے اور نہ ہی تو وقت کا محتاج ہے تاکہ ظلم کرے یعنی جلدی کرے عذاب دینے میں جلدی کرے خدا نہ وقت کا محتاج ہے کہ وہ جلدی کرے عذاب دینے میں اور نہ ہی خداوند عالم ہمارے ہاتھ تو ہے نا کہ یہ وقت تو گزر گیا تو فلان چیز اگر ہاتھ میں نہیں آئی تو میں نے جلدی کرنی خداوند عالم کے لئے تو کوئی وقت نہیں تاکہ وہ جلدی عذاب نہ دیں خدا مولا دیتا بندہ آخری وقت تک تو پلٹ آسکتا ہے میری جان بس فضل خداوند عالم خدا کے عدل پر کیا ہو جائے گا حاوی ہو جائے گا یعنی خدا کے لئے کوئی وقت نہیں ہے خداوند عالم کے لئے کوئی ضعیف ہی نہیں ہے تو ظلم کبھی بھی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا خداوند عالم کا فضل ہوگا بس بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑی مدت اور بڑی معذرتوں اور بڑی التماس کے بعد معاف کرتے ہیں بعض لوگ جرمانہ لے کر معاف کرتے ہیں جرمانہ لے کر معاف کرتے ہیں لیکن خداوند عالم ایسا نہیں سبحان اللہ خداوند عالم کریم کریم معاف کرنے والا ہے بے شک بے شک دعائے عرفہ میں ہیں دعائے عرفہ کے یہ پیارے جملے امام حسین علیہ السلام کے اکرم منگنہ اکرم ہے خداوند عالم جہاں انتقام کے آثار نظر آئیں اور انسان اگر تیری طرف لوٹ آئے تو اسے معاف کر دیتا ہے آثار نظر آئے انسان کتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ گناہ کے تاریکیوں میں گناہ کے کوئے میں گر جائے آثار نظر آئے کہ اس پہ تو عذاب آئے گا لیکن ایک دفعہ تیری طرف رجوع کر لے اگر انسان تو معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ اتنا کریم ہے اکرم منعفہ اکرم منگنہ خداوند عالم تیرا افو درگزر اور تیری گنائی اکرم ہے نہ کہ کریم کریم لطف نہیں کہ اکرم کہا اکرم ہے جتنا بڑا معاف کرنے والا کریم ہوگا اتنی انسان کی شرمندگی بڑھتی جائے خداوند عالم اتنا بڑا کریم ہے تو ہم بھی شرمندہ بڑے زیادہ ہوں ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو ہم شرمندہ زیادہ ہوں خدا اس شرمندگی کو ختم کر دے انسانِ طائب کی برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دے خدا نے کہا کہ اگر لوٹ آؤ تو میں تمہاری برائیوں کو حسنات میں تبدیل کر دوں کوئی راستہ بند نہیں ہے کہ راستہ بند ہو گیا کوئی مایوسی کی گنجائش نہیں چھوڑ دی خداوند عالم نے کہ انسان تو مایوس ہو جا جب بھی ہے تو آ میرے پاس آ تیری میں برائیوں کو حسنات میں تبدیل کرنے کے لئے بیٹھا ہوں میں اکرم ہوں اکرم من افا و اکرم من گنا ایسا کوئی کریم نہیں ہے جو ماف کرنے والا ہے ایسا کوئی کریم نہیں جو عطا کرنے والا ہے گنی ہے گنی ہے ٹھیک انسان شرم محسوس نہ کرے خدا کی بارگاہ ہمیں جانے کے لئے انسان آسو بہانے میں شرم محسوس نہ کرے کہ میں نے شرمندہ ہوں گا چند لوگ مجھے دیکھیں گے نہیں نہیں ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے گناہوں پہ اپنی تاریکیوں پہ اپنی خباستوں پہ شرمندہ ہو جائیں بس انسان قوت اور طاقت نہیں رکھتا کہ خدا کا عذاب چک سکے خدا کے عذاب کا مقابلہ کر پائے تب ہی امام فرما رہا ہے خدا تیرے عدل کے سامنے کرنے کی ہمارے پاس کوئی قوت عدل سے مراد یہاں کیا ہے جہنم کیونکہ جہنم مظہر عدالت خدا ہے تو امام نے عدل کر جہنم مظہر عدالت خدا ہے انسان قوت ہی نہیں رکھتا طاقت ہی نہیں رکھتا کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ بس خدا کے غزب کی آگ دنیاوی آگ سے بہت فرق رکھتی ہیں بہت جدا ہے وہ کہ امام علی نے جناب اکیل کو جب جناب اکیل نے کہا زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا تو امام نے لوہے کو گرم کر کے قریب لے گئے جناب اکیل کے تو اکیل رونے لگے کہا کہ یہ آگ کیوں کر رہے کہا تو اس آگ سے ڈر رہا ہے جو ایک انسان نے جلائی ہے اور وہ آگ جو خدا جلائے گا اس کے بعد میں تو بے پرواہ ہو رہا ہے کہ خدا مجھے اگر جلا دے بس خدا کے گزب کی آگ یہ نہ سمجھے گا کہ قرآن کریم نے کہا صحیق فی مکان ان صحیق صحیق کہتے ہیں کہ انسان اس آگ میں پڑ جائے پڑتے ہی پودر ہو جائے چورا چورا ہو جائے صحیق بھی مانا ہے مسعوق ہے مسعوق کہتے ہیں پودر ہونے والی بس خدا بند عالم نے کہا فی مکان ان صحیق یہ گناہگار مکان سحیق میں رہیں گے ٹھیک بس امام علی نے جناب عقیل سے کہا کہ دنیاوی آگ سے تم ڈر رہے ہو مجھے کہتے ہو کہ میں خدا کی انتقام کی آگ کا سامنا کروں بس یہ ممکن نہیں کہ علی ایسا کرے علی وہ ہے جو ایک چونٹی سے گیرے عدالتی کرتے ہوئے ناانصافی کرتے ہوئے ایک شلکہ نہیں لے سکتا تم کیا کر رہے ہو کہ میں بیت المال سے مال اٹھا کے تو میں دے دوں بس علی علیہ السلام سوچ نہیں سکتے کہ خدا بند عالم کی کیا کریں معاصیت کریں سوچ تک نہیں سکتے بس یہ امام نے کہا فَإِنَّهُ لَا تَاقَتَ لَنَا بِعَدْلِكَ خدا بند عالم کوئی طاقت ہی نہیں کہ تیرے عدل کا مقابلہ کر سکیں وَلَا نِجَاةَ لِعَهَدٍ مِنَّا اگر تیرا آفو نہ ہو تو ہمیں کہاں سے نجات ملے گی خدا ہم کیونکہ تیری عدالت پر پورا نہیں اتر پا تھے بس تیرا آفو ہے یہاں بندہ کیا کر رہا ہے یہاں بندہ ناز کر رہا ہے یہاں بندہ ناز اور نکھڑے کر رہا ہے ایک دفعہ بندہ کیا کرتا ہے ایک دفعہ بندہ نیاز کے طریقے سے فقیری طریقے سے خدا کے پاس آزر ہوتا ہے خدا بند عالم میں ہیچ میں فقیر ہوں میں زلیل ہوں میں حقیر ہوں بس مجھے اپنی رحمتوں میں شامل کر دے ایک دفعہ بندہ ناز کرتا ہے کیا ناز کرتا ہے ناز یہ کرتا ہے کہ خدا بند عالم اگر تُو مناجات شابانیہ کے جملے ایک خدا بند عالم اگر تُو مجھے جرم میں پکڑ لے میں تیرے افو درگزر کو پکڑ لوں گا میں تیرے افو درگزر کو پکڑ لوں گا مُدِلن آلائی میں مُدِل بن کے آیا ہوں مُدِل یعنی ناز کرنے والا تو تجھ پہ ناز ہے خدا بند عالم مجھے کیونکہ تُو افو درگزر کرنے والا ہے ایک دفعہ بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہاں فقیری لحاظ سے جائے گا ایک دفعہ خدا کو دیکھتا ہے تو وہاں کس لحاظ سے جائے گا وہاں ناز کرتے ہوئے جائے گا یہاں امام ناز کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہم مَ انتشا تافو انہ خدا تُو چاہے گا تو مجھے اپنے فضل سے بس یہاں ناز ہے کیونکہ بندہ کس کو دیکھ رہا ہے خدا کو دیکھ رہا ہے خدا بند عالم اگر تُو چاہے مجھے معاف کر دے اپنے فضل سے اگر تُو چاہے تُو عذاب دے سکتا ہے اپنے عدل سے اس کے بعد اب نازل لیکن مجھے افو چاہیے تیرا مجھے تیرا افو چاہیے کیونکہ تُو منان ہے خدا بند عالم تُو وزنی نعمت نازل کرنے والا ہے اور تُو مجھے عذاب سے رہا کر دے خدا بند عالم یہ ناز ہے بس بندہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر دہم کے شروع میں ہی ناز کر رہا ہے ناز کر رہا ہے کہ خدا بند عالم جس طرح بچے ناز کرتے ہیں بچے ناز کرتے ہیں بچے اگر کوئی چیز توڑ بھی دیں آپ کی تو آپ کہیں کہ کیوں توڑی آپ کہیں میری مرضی کہتے ہیں نا میری مرضی ناز کرتے ہیں آپ مجھے ماریں گی تو نہیں ہاں جی بس یہ ناز ہے یہ سامنے سے ناراض نہیں ہوگا کیونکہ سامنے والے کا فضل اس کی عدالت اور اس کی ناراضی سے بھاری فضل بس خدا بند عالم ہمیں اپنے فضل میں شامل کر دے وصل اللہ علیہ محمد اہل بیعت طیبین اللہ علیہ محمد